اس سے پہلے کہ اللہ کا کہر ہم پر بھی نازل ہو تو جلدی آئیں جلدی سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں اور اپنے پروردی غار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے تمام کبیرہ سگیرہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے رب سے وعدہ کریں کہ اے اللہ ہم آج کے وقت پہنچ وقت کی نماز پڑھیں گے اے اللہ کے بندوں جیسے جیسے دنیا میں بے نمازی بڑھیں گے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کے عذاب بڑھیں گے اللہ اکبر اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ وسیلہ پاک سے تو ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے آمین اے اللہ کے نیک بندوں آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ابھی بھی وقت ہے سمجھ جائیں یہ ہمارے لئے بہت بڑی عبرت ہے دیکھیں پل بھر میں تمام بستییں صفحہستی سے مٹ گئیں بہت جانور ہلاک ہوئے بہت پیارے جانور پیارے ناظرین بکری کی تعریف میں آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ آپ نے بکری کی بہت بلند اور بہت ہی پیاری فضیلت اور شان بلند فرمائی ہے حدیث پاک میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بکری ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اس گھر میں ایک رحمت کا فرشتہ نازل فرمائے گا اور جب تک وہ بکری اس گھر میں رہ گی وہ فرشتہ بکری کے مالک کے لئے دعائیں مغفرت کرے گا رزق کے لئے دعا کرے گا اس کی اولاد میں خیر و برکت کی دعا کرے گا اور اس کے لئے دعائیں کرتا رہے گا اگر دو بکرییں ہوں گی تو دو فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ اس گھر میں نازل فرما دے گا اور وہ دونوں فرشتے ان کے لئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں گے سبحان اللہ پیارے ناظرین دیکھیں کتنی پیاری فضیلت اور شان ہے بکری کی اور بے شمار بے زبان جانور ہلاک ہوں میں ہیں ان بچاروں کا کیا قصور تھا وہ کیا ہے کہ لکڑی کے ساتھ گھن پستا ہے ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ معصوم جانور بھی ہلاک ہو گئے وہ بھی ہلاکتوں کا شکار ہو گئے تو یہ سب کیا ہے یہ سب ہمارے گناہوں کا عذاب ہے کہ جو ہمارے گناہ بڑھ گئے ہیں اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا ہے ہم گمراہی اور شیطانی راستوں پہ بھاگ نکلے ہیں مگر ہمیں دین اور دنیا کی سمجھ بھول چکی ہے ہمیں نماز کا پتہ نہیں ہمیں قرآن کا پتہ نہیں ہر بندے کو حفرہ تفریح ہے کہ میں یہ کمالوں یہ بنا لوں نہیں یہ دنیا چند روزہ ہے اللہ کا واسطہ ابھی بھی آپ سب کچھ دیکھ کے نہ سمجھیں تو پھر مرضی ہے پھر ایسے ہی ہم پر عذاب نازل ہوتے رہیں گے یہ قیامت کی نشانیے ہیں جن کے ساتھ یہ منظر گزرے ہیں ان کے لئے قیامت آ گئی آپ دیکھیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہ کیسے قیامت خیز مناظر ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے پیارے سلام میں بہ گئے ہیں مگر وہ ان کو نہیں بچا سکے ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں مگر وہ نہیں بچا سکے ان کا سب کچھ برباد ہو گیا ہے لیکن انسان کتنا بے بس ہو گیا ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہ بچا سکا ہے نہ خود محفوظ ہے تو یہ اللہ کی نرازگی اور اللہ کا عذاب ہے ہم بھی اس عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں آئیں توبہ کریں جلدی کریں توبہ کریں قرآن کی طرف آ جائیں نماز کی طرف آ جائیں درود پاک کی طرف آ جائیں اگر کوئی ہمیں اس عذاب سے بچا سکتا ہے تو وہ کون ہے میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچا سکتے ہیں تو ہم نے تو درود پڑھنا ہی بند کر دیا ہے ہم کیسے امتی ہیں کیسے مسلمان ہیں تو جلدی سے تصویر لے لیں درود پاک کا ورد اپنی زبانوں پر جاری کر لیں اللہ کے عذاب اللہ کے کہر کو اللہ کے عذاب کو کوئی ٹھنڈا کر سکتے ہیں تو میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لیکن بات تو یہ ہے نا کہ ہم آقا کو راضی کریں گے تو پھر ہے نا ہم تو سب کچھ بھول گئے ہیں میں تو بس یہ یاد ہے کہ میں نے ابھی یہ بنانا ہے یہ محل تیار کرنا ہے یہ زمین لینی ہے اپنے بیٹے کو آفسر بنانا ہے دیکھئے کتنے بڑے بڑے پلازے کتنے بڑے بڑے ہوتل منٹوں سکنٹوں میں پانی میں مل کر پانی ہو گئے ان کو کوئی نہیں بچا سکا تو ہمارے خوابوں کو ہمارے خیالی محلوں کو کون بچا سکے گا اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ کا دین نماز اور قرآن بچا سکتی ہے ہمیں پیارے ناظرین آج جا کر دیکھئے تو سئی ان کو مل کر دیکھئے تو سئی جو مسئیبت زدہ ہیں جو پیارے بہن بھائی کیسے زندگی گزار رہے ہیں اپنے پیاروں کے لئے تڑپ بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں اور بھوکے ہیں پیاسے ہیں کھلے آسمان کے نیچے بے بس ہو کر بیٹھیں اور ہم بھی کتنے بے بس ہیں یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما دے ہم پہ رحم فرما دے میرے مولا ایسے قیامت خیز منظر ہیں پیارے ناظرین کہ کل سواد میں ایک پہاڑی ٹیلے کے اوپر پانچ بھائی کھڑے ہیں ایک دم سلاب کا بہت بڑا ریل آتا ہے اور وہ مدد کے لئے بہت دیر تک بہت پکارتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے وہ کیسا منظر ہوگا ان کے اپنے پیارے دور کھڑے ہیں لیکن وہ کتنے بے بس ہیں کہ اپنے عزیزوں کو نہ بچا سکے اور اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ چاہے تو تنکے میں بھی جان ڈال دیتا ہے جس کو اللہ رکھے اسے کوئی نہیں مار سکتا اللہ کے بندوں وہ بیچارے مدد کے لئے پکارتے پکارتے سلاب میں بہ گئے اور نہ جانے بیچارے کہاں چلے گئے زندہ ہیں یا نہیں اللہ ہی جانتا ہے دیکھئے یہ کیسا منظر ہے آج ہمارے بچے کو چوٹ لگ جائے نا تو ہماری روح کاف جاتی ہے تو اس ماں کا اس باپ کا یا اس کی بہنوں کا یا ان کے بھائیوں کا کیا عالم اور کیا حال ہوگا تو یہ کیا ہے یہ میرے رب تعالیٰ کی نرازگی ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے ہم سے راضی ہو جا ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے میرے مالک و مولا ہم پہ رحم کر دے ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وسلم کا صدق عطا فرما اے اللہ ہمارے کبیرہ سگیرہ تمام گناہوں کو ما فرما دے تو رحیم ہے رحم کرنے والا ہے تو کریم ہے میرے مولا ہمارے گناہوں کی طرف نہ جا تو کریم ہے کرم کرنے والا ہے ہم پہ کرم فرما دے ہمیں گناہوں سے دھو دے میرے مولا اپنی رحمت کے ایک کترے سے یا الہی ہمیں اپنے حدیت والے بندوں میں شامل فرما لے اے میرے رب العالمین جو میرے بہن بھائی سلام زدگان ہیں تو آکہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صحابی وآلہ کی صدقہ وآلہ پاک سے ان پہ اپنی خاص نظرِ عناعت فرما میرے مولا کہ تیرے سیوا ان کا اس وقت کوئی مددگار نہیں یا رب العالمین وہ تیرے بندے ہیں ان پہ رحم فرما دے اے میرے مولا تو غیبی مدد فرما یا الہی ان کے لئے اپنے شفا کے خزانوں کو کھول دے ان کے لئے اپنے بکشش کے خزانوں کو کھول دے اے میرے مولا ان کے لئے اپنے رزق کے خزانوں کو کھول دے اے میرے مولا ان کے لئے یا الہی دولت کے خزانوں کو کھول دے کیونکہ سب کچھ لٹ گیا برباد ہو گیا میرے مولا ہم پر احمد فرما دے یا رب العالمین ہم پر احمد فرما اے میرے پیارے ناظرین اللہ پاک ہم سے اتنے نراض ہیں میرے مسلمان بہن بھائیوں کہ سلام میں بہت ساری مسجدیں بھی شہید ہوئی ہیں اللہ کے گھر بھی شہید ہوئے ہیں دیکھئے یہ کیا ہے اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے بہت سخت اور بہت زیادہ نراض ہیں اللہ کا واسطہ آ جائیں اللہ کی طرف آ جائیں نماز کی طرف آ جائیں قرآن کی طرف آ جائیں درود پاک کی طرف آ جائیں ابھی بھی وقت ہے ہمیں بہت بڑی برد ملی ہے جلدی سے آ جائیں اور میری منت اور بہت سماجت ہے اور اپیل ہے اور مدنی التجاہ ہے اللہ کا واسطہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے پیارے بندے ہیں جن کو اللہ پاک نے دولت سے نوازا ہے جو سہب حیثیت ہیں اللہ کا واسطہ اکی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اے میرے پیارے دولتمند بھائیو آج غریب بھائیوں کو آپ کی ضرورت ہے تو اللہ کا واسطہ جلدی پہنچی ان کے مدد کے لیے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں پہنے کے لیے کپڑے نہیں رہنے کے لیے گھر نہیں پینے کے لیے صاحب پانی نہیں اور بھی کچھ بھی میسہ نہیں انہیں دیکھئے ہمیں لیٹ چلی جائے تو کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ کا واسطہ اللہ کے بہت نیک بندے ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے تو آپ لوگ ضرور جائیں ان کی مدد کے لیے ان کی مدد کریں کہ آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے اللہ پاک آپ ان کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کی کتنی کی مدد فرمائیں گے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے راستے میں ایک روپیہ خرچ کرتا ہے میں اس کو دس روپیہ عطا کرتا ہوں اللہ کسی کا کرزہ نہیں رکھتے تو آپ اللہ کی راہ میں دل کھول کے ان کی مدد کریں وہ خود سخی ہے اور سخاوت کرنے والے کو بہت پسند فرماتا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور جائیں گے ان پیارے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے اور جن کے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آقی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ اے بندے ابھی بھی سبق حاصل کر لے ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے توبہ کے دروازے بندے کے لیے ہر وقت کھلے ہیں جس وقت بندہ توبہ کرتا ہے تو میرا رب تعالی بہت خوش ہوتا ہے اور وہ خود بکارتا ہے کہ ہاں میرے بندے جلدی توبہ کر میری رحمت کے دروازے ہر وقت تیرے لیے کھلے ہیں یہ قیامت خیز مناظر دیکھیں آپ کہ کیسے منٹوں سکنٹوں میں سب کچھ تباہ ہو گیا یہ ہے میرے اللہ تعالی کی نرازگی ہم سے اللہ کا واسطہ آئیے اللہ کو مناتے ہیں آئیے اپنے رب تعالی کو راضی کرتے ہیں آقای دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابی وسلم کو راضی کرتے ہیں کسر سے درود پاک پڑھا کریں نماز پڑھا کریں قرآن پاک کو بند کر کے نہ رکھیں قرآن کو کھول کے پڑھا کریں کہ اللہ تبارک تعالی ہم پہ رحم فرمائے پوری دنیا پہ رحم فرمائے اپنے تمام بندوں پہ رحم فرمائے اپنا فضل و کرم فرمائے سب کو حفظ و ایمان میں رکھے اور سلامتی والی ایمان والی موتتا فرمائے اے اللہ ہم سے راضی ہو جہاں میں معاف کر دے میرے پیارے بہن بھائی جو جو میری یہ ویڈیو دیکھیں اللہ کا واسطہ اگر آپ کے کوئی رشتے داروں میں یا آپ کی کوئی نظر میں سہب حیثیت انسان ہے تو یہ میری ویڈیو اس تک ضرور پہچائیے گا یا شیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں رحم آئے اور وہ ان پیارے میرے بہن بھائی سلاف جدگان کی مدد کے لئے پہن جائیں بس میں نے یہ ایک کوشش کی ہے میں بہت بے بس اور بہت لاچار ہوں بس بتا نہیں سکتی میں بہت ہی بے بس ہوں لیکن میرا دل بہت تڑپ رہا ہے بہت تڑپ رہا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے پیارے بہن بھائیوں کے لئے یہ پیغام یہ میسید بھیجوں اللہ کا کوئی نیک بندہ تو ان کی مدد کے لئے جائے گا کسی ایک کو تروٹی نصیب ہوگی اللہ پاک سب پہ رحم فرمائے کرم فرمائے اپنی فضل فرمائے اور رحم فرمائے سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو میں امید کرتی ہوں کہ میرا یہ پیغام آپ کو پسند آئے گا اور آپ دور دور تک پہنچائیں گے ان بہن بھائیوں کے لئے جن کا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے یہاں تک کہ اپنے پیارے عزیز بھی جدا ہو چکے ہیں ان کو اگر آپ کچھ سمجھتے ہیں کچھ انسانیت کا درد اپنے اندر رکھتے ہیں تو ان کے لئے دور دور تک کی محسز پہنچا دیں کہ جتنا بھی ہو سکے ان کی مدد کی جائے ان کو مدد کی بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے تو دعاوں میں یاد رکھے گا کمنٹس میں مجھے اپنی رائے سے آگا کیجئے گا اور میرے پیارے بہن بھائیوں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھا کریں زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت سانس نکل جائے آخری دفعہ بھی یہ اپیل کروں گی اللہ کا واسطہ نماز کی طرف قرآن کی طرف اور درود پاک کی طرف آ جائیں اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے وہ بڑے قفر و رحیم رحم کرنے والے ہیں تو اب اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ